کہ ان کے من میں کچھ ایسا ہو کہ بھئی ٹھیک ہے پنجاب پنجاب کی بات کر لیں ہم ہریانے کی نہ کریں اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو پھر ہماری مضبوری ہوگی کہ پھر ہریانے میں وہ کچھ ہوگا جس کی امید نہیں کر سکتا آج جو اندولند دیس میں چل رہا ہے اس میں جو بات چیت ہوئی ہے کل جو بات چیت ہوئی ہے جس پہ سارے دیس کی آنکھیں تھیں کہ شاید کوئی حل نکلے گا اس میں انہوں نے پانچ فصلوں پہ آسواسن دیا ہے کہ ہم ان کو اجنسیوں سے جو ہے وہ خرید کروانے کی بات کر سکتے ہیں ہمارا اس میں کہنا یہ ہے کہ دو مکھیں فصلیں پہ چرچہ نہیں ہوئی چاہا چرچہ نہیں ہوئی ہے تو ماننی نہیں ہے چرچہ ہوئی ہو تو ماننی نہیں ہے ان میں ایک فصل جو بہت اہم ہے وہ ہے آئل سیڈ آئل سیڈ پہ کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے اور آئل سیڈ بہت بہاری مطرہ میں پیدا ہوتا ہے ہریانہ میں بھی پنجاب میں بھی باقی پوری دیس میں بھی ہوتا ہے اور آئل سیڈ کی وجہ سے کھانے والے جو تیل ہیں وہ بہار سے بہت بڑی مطرہ منریات ہوتے ہیں مانیے قریب ایک لاکھ کروڑ کا تو ہر سال ہو ہی جاتا ہے جو اپنے دیس کا پینسہ دوسرے دیس میں جا رہا ہے اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو گہوں کا ایریہ تھا وہ بدل کے سرسوں کے نیچے چلا گیا جو سرسوں کا ایریہ تھا وہ بدل کے گہوں کے نیچے چلا گیا گہوں کا اتفادن فالتو ہے اور سرسوں کا اتفادن کم ہو گیا ہے اور ایک ٹائم وہ تھا جب ہم اچھا ریٹر میں ملتا تھا تو ہم اپنے دیس کی کھپت کا ستانویں پرتیشت کھا دیتے ہیں خود پیدا کرتے تھے جو آج قریب پچاس پرتیشت پہ آ گیا ہے اور باہر سے پھر ہمیں مگرنا پڑ رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ اس میں لیا جانا چاہیے اس کے بینا کوئی فیصلے کا کوئی مطلب نہیں رہتا یہ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے سرج مکھی سرسوں توڑیا جتنے بھی آئل سیڈ ہیں اور دوسرا بازرے میں کوئی جکرہ نہیں ہوا بازرہ بہت بھاری مطلب میں یہاں پہ ہوتا ہے بازرے کا کوئی جکرہ نہیں کیا اور ابھی تک یہ بھی کلیر نہیں کیا کہ یہ جو ہے یہ کتنے ایریئے کا لیں گے کبھی یہ نہ ہو کہ ان کے من میں کچھ ایسا ہو کہ بھئی ٹھیک ہے پنجاب پنجاب کی بات کر لیں ہم ہر آنے کی نہ کریں اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو پھر ہماری مضبوری ہوگی کہ پھر ہریانے میں وہ کچھ ہوگا جس کی امید نہیں کر سکتے پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ بیری کیٹ لگا کے روک لیں گے کسی طرح سے روک لیں گے پھر تو ان کے پاس ہمیں گوڑیاں مارنے کا اچھا رہی باقی بچے گا پھر ہمیں اس طریقے سے لڑنا پڑے گا اس طریقے سے اندولن کرنا پڑے گا کہ پھر جو ہے ان کے بیری بوری کیٹ کوئی کام کرنے والے نہیں ہے تو یہ زیادہ میٹر ہے کہ جو بھی اکی طریق تک کا ٹائم ہے جو بھی سرکار نے کہنا ہے وہ یہ سوچ لیں یہ سمجھ لیں کہ یہ دونوں چیزیں بھی بہت اہم ہیں اور یہ بھی جیسے انہوں نے داڑیں بول دیا ہے جیسے انہوں نے مکہ بول دیا ہے اور جیسے انہوں نے کفاس بول دیا ہے تو یہ چیز بھی اس میں دونوں فصلیں یہ شامل کرنی چاہیے اور اگر شامل نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں دوبارہ اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کیونکہ یہ ہماری اہم فصلیں ہیں جو ہماری نہیں بکتی ہیں آج آپ دیکھئے آج بجار میں سرسواری ہے اور آج سرسو کا ریٹ ہے چار ہزار روپے بیالی سو روپے ایم ایس پی سے دو ہزار روپے کم بکری ہے دس کونٹل اگر اکڑ سے نکڑی تو بیس ہزار کا نقصان میں ہو گیا تو یہ بہت اہم مدہ ہے اور جس پہ جو سرکار نہیں جاری ہے اور اس کے آگے جو ہے جو ہم نے کل فیصلہ لیا ہے اگر سرکار اکی طریق تک نہیں مانتی ہے تو پھر ہریانہ بھی جو ہے وہ اندولن میں پوری طرح سے بھاگ لے گا پوری طرح سے ہم شامل ہوں گے دوسرا یہ ہے کہ جیسے نیٹ بند کیا ہوا آج کل نیٹ پہ کاروبار ہیں اور کاروبار یہاں تک کا ہے کہ اب ہم نے جیب میں پیسے رکھنے بند کر دیا ہم لوگوں نے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پیمنٹ بھی نیٹ اس سے کرتے ہیں اور یہاں تک ہو رہا ہے کہ جو باہر کے ٹرک ہیں دوسرے سٹیٹوں کے آئے ہوئے اور بہت سے کئی کئی سوٹ رہا کہ جو پہ کھڑا ہوں پیسے مگ گئے ہیں ختم ہو گیا نیٹ چل نہیں رہا وہ مگاوی نہیں سکتے وہ پیمنٹ بھی نہیں کسی طرح سے کر سکتے پورا کاروبار نیٹ پہ ہے پڑھائی نیٹ پہ ہے اور مطلب نیٹ جو ہے وہ ترنت چالو کر دینا چاہیے نیٹ بند کرنے سے اندولن بند نہیں ہوتے وہ یہ ہے کہ ہریانہ کے مکھے منتری نے کی بیان دیا ہے کہ ہم چودہ فصلوں پہ ایم ایس پی دے رہے ہیں جو سفید جھوٹ ہے جو میں آپ کے سامنے ادھار نہ بتا رہا ہوں کہ آج ہماری سرسوں چار ہیزار میں بھی کری ہے بھاونتر کے تحت جن فصلوں کو لائے گیا باجرہ ہے تین سو روپے کم بھی کا ہے آپ کے اندولن کیا سرج مکھی کا انہوں نے بھاونتر میں لے آئے اور اس کا پانچ سو روپے سے سات سو روپے تک ایم ایس پی سے کم ملا ہے داڑیں کوئی ایم ایس پی پہ نہیں خرید دی جاتی ہیں تو یہ جو مکھیا منتری جی کہہ رہے ہیں گمراہ کرنے والا بیان دے رہے ہیں کہ ہریانہ کے اندر ہم چودہ فصلیں خرید رہے ہیں تو ہم جو ہے اس کے لیے چٹھی بھی سرکار کو لکھ رہے ہیں سرکار سے جواب بھی مانگ رہے ہیں کہ سرکار بتائے کہ کون کون سی فصل وہ ایم ایس پی پہ خرید رہے ہیں جن تیہی فصلوں کا ایم ایس پی تیہ ہوتا ہے ان میں سے وہ چودہ خرید رہے ہیں ایسا ان کا بیان تھا کون کون سی چودہ خرید رہے ہیں وہ کتنے پرتیشت خرید رہے ہیں مطلب جیسے بازرہ ہے وہ کبھی پچی پرتیشت کبھی پینتی پرتیشت یہی حال سرسوں کا ہے یہی حال باقی چیزوں کا ہے اس پہ کٹ لگا دیتے ہیں اس پہ پورٹل لگو کر دیا اس پہ اب آپ کا پورٹل ڈبل چڑھ گیا اب آپ کا پورٹل گلت ہو گیا وہ اس طرح سے وہ کر رہے ہیں مطلب ان میں بھی کٹ لگا لگا کے وہ خرید رہے ہیں اور بھاونتر کے تحت اس کی بھرپائی نہیں ہو رہی ہے تو جو وہ فصلے ہیں وہ ساری ایم ایس پی کے اندر کری جائے ہیں اگر اس کی ساری کو بات میں کی وڑا اس کا جو مقدمہ درجتہ وہ بھی ابھی تک واپس نے لیا جو سنگٹھن وہاں بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں سرکار سے ان کے ساتھпер مقیا منتری ہے تو آپ کو شک سندس کا ہے کہ ہریانہ کو نس آشان سامل نہ کیا جائے جو سرکار کے ساتھ پی بات دیکھیں ابھی تک نہ تو یہ بات آئی ہے کہ وہ شامل کر رہے ہیں نہ یہ بات آئی ہے کہ نہ شامل کر رہے ہیں ہم تو اکعاب کے مادم سے جتاب نہیں دینا چاہ رہے ہیں کبھی ہو سکتا ہے کیونکہ پنجاب کے مکیا منتری ساتھ میں بیٹھے ہیں ہریانہ کے مکیا منتری تو ساتھ میں بیٹھنا چاہیے نا جو بات ہو ہریانے کے مدے بھی تو وہ اٹھائیں نا وہ ان کو تو ہریانے کی وقالت کرنی ہے تو کریں تو یہ نہ ہو کہ کہیں وہ ایسے کوئی گمراہ کر دیں گول مول بات کو کر دیں کہ ہریانہ شامل نہ ہو ہمارا پریس کنفرنس کرنے کا جو آج کا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہریانہ میں بھی وہی چیز لگو ہو جو پنجاب میں ہو کبھی کسی اور طرح کا یہ سمجھ لیں کہ ہریانہ میں ابھی کسان نہیں اٹھے ہیں ابھی ہم نے دکھا دیا ہے جو ہم نے ٹریکٹروں کا پردرشن کیا ہے جو ہم نے تول بند کیے ہم اس اندولن میں ہم نے دکھا دیا ہے کہ ہم باگی داری ہیں وہی مانگے ہماری بھی ہیں جو دیکھیں یہ تو ان کو پتا ہوگا کہ لیں گے کہ نہیں لیں گے لیکن ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ جو دو فصلیں نہیں لی گئی ہیں یہ بہت ہی اہم فصلیں ہیں ڈائیورسی وکیسن کے لیے بھی جس کی وہ بات کرتے ہیں ڈائیورسی وکیسن کے لیے بھی یہ بہت جروری ہے کیونکہ سرسوں کے نیچے کے ایریا بدل کے گہوں کے نیچے چلا گیا ہے گہوں میں چھے پانی لگتے ہیں پانچ پانی لگتے ہیں سرسوں میں دو پانی لگتے ہیں دو بھی نہ لگا تو بھی چل جاتا ہے سرسوں میں تو زیادہ پانی فوارے سے ہی دیتے ہیں وہ تو اس میں بہت کم پانی لگتا ہے ڈائیورسی وکیسن ہوگا اور اس میں سرکار کو آسان بھی ہوگا اور دوسرا یہ چیز ہے کہ اگر یہ آیات کرنا بند کر دیں خد تیلوں کا آیات بند کر دیں آپ دیکھو دو سال پہلے سرسوں کا پینسٹ سو سات ہزار کے بیچ بھی کی ہیں ایم ایس پی سے ایک ہزار روپے زیادہ اور آج ایم ایس پی سے دو ہزار روپے کم اس لیے کہ اب انہوں نے باہر سے مگا لیا کھانے بڑا تیل اتنا ہی باہر سے آیات کرنا چاہیے جس کی جرورت ہو جو دیس میں کم ہو دیس کے اتفاد کو سستہ کرنے کے لیے باہر سے نہیں مگانا چاہیے دیس میں کمی اگر ہو اگر دیس میں وہ چیز پیدا نہ ہوتی ہو تب باہر سے مگانا چاہیے یہ نیتی سرکار کو بدلنے کی ضرورت ہے آپ کا ایک کیس کو کیا چاہیے دیکھئے اگر وہ اگر ایک 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 کیس تک بات نہیں بڑھتی ہے تو ہم نے جو کل کمیٹی جو ہم نے بڑھائی جو ہم نے کل میٹنگ کی تھی اور اس میں بہت سے سیکنٹر شامل ہوئے ہیں ان سب سے مرائے کر کے اگلے کی گھوشنہ اس کے ہم کریں گے دیکھئے اس کے لیے بھی رائے کریں گے لیکن فیلحال ہم اس سرکار کی نالج میں لڑنا چاہتے ہیں کہ سرسوں تو بہت بڑی فضل ہے نا سرسوں ہی شامل نہیں گئی دالیں کتنی ہوتی ہیں یہاں پہ دالت یہاں پہ بہت کم ہے فورملٹی ہے دالت بہت کم ہے اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے اس کا کپاس کا کپاس کا کشتر بھی چلو ہے ٹھیک ہے لیکن پنجاب میں بہت کم ہے لیکن دالیں تو یہاں ہے ہی نہیں اتفادن بہت کم ہے دالوں کا تو تو جو مکہ فضل ہے وہ جو ہے وہ سرسوں توڑیا یا سرجم کی جو آئل سیڈ ہیں یہ بہت بڑی مکہ فضل ہے جس کو چھوڑ دیا گیا اس دھان اور گہوں کی بات کرے تو بیٹ گئی نہیں دھان اور گہوں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھرید رہے ہیں دھان اور گہوں ہم کھرید رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے لیے ایم ایس پی بے ساری فضل کھرید دیں گے یہ تو پہلے سے ہی کھرید رہے ہیں یہ ان کا کہنا ہے جو نہیں بھی کر رہی ہے ایم ایس پی بے وہ آہ دالیں ہیں وہ آئل سیڈ ہیں وہ کپاس ہیں باجرا ہے یہ فضلیں نہیں بھی کر رہی ہے جن کی وجہ سے بھارت کے کسانوں کو ہر سال قریب قریب چار لاکھ کروڑ کا نقصان ہوتا ہے جو جو سرکار ایم ایس پی پہ نہیں گھرید رہی ہے کہ اس کی وجہ سے چار لاکھ کروڑ کا پر سال نقصان ہوتا ہے ایک ریپورٹ آئی تھی پہلے دوہزار سے لے کے دوہزار پندرہ کے بیچ پنتالی لاکھ کروڑ روپیہ کسانوں کو ایم ایس پی سے کم ملا ابھی منی کوہر کو گرفتار نہیں کیا سریش کوتھ کو اور روی اجاد کو ان کو بھی شاید رات چھوڑ دیا گیا جو میرے دس بجے چھوڑ دیا رات چھوڑ دیا گیا جہاں تک میرے پاس ہی وہ کیا گیا ہے بلکل غلط ہے اور ان پہ تین سو ساتھ کے مقدمیں لگا رہے ہیں یہ بلکل کروڑتا ہے اور آپ کے مجم سے ہم سرکار سے کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں ان کے وہ مقدمیں واپس لیں ایسے انرث بلکل نہیں چلے گا بلکل غلط ہے